ان کی توفہ لانے میں تم کامیاب مجھے اسی کی پیاس تھے اور یہ دے رہے ہیں اس کی گواہی تم مجھے یہاں گرفتار کرنے آئے تھے نا تو یہ ہے میرا جواب جوالہ کے زلزلے کو بھڑکانے کا یہی انجام ہوتا ہے جوالہ دھوکے بازوں کو جلہ کر راہ کر دیتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کائی فہال آج میں ہندی میں بات کر رہی ہوں، ہندی میں روست کر رہی ہوں تو آج میری روستنگ کا ٹاپک ہے فیلمی انڈیا سیچوییشن تو تھامل دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک طرف فیلم ورلڈ مافیا اور دوسری طرف ہے فیلم ورلڈ مسیحہ تو فیلم ورلڈ مافیا کے بارے میں کچھ بات کریں تو ہمیں یہاں پہ تو اس سے پہلے ہمیں فیلم ورلڈ مسیحہ کے بارے میں ہم بات کی جائے تو چلیے دیکھتے ہیں کچھ پارٹ میں اس ٹاپک کو ڈیوائیڈ کر رہی ہوں چلیے پہلے پہلے پارٹ کو دیکھتے ہیں چلیے شروع کی جائیں جائے سکتے ہیں جائے سکتے ہیں اس پارٹ میں ہم بات کریں گے جو ریال ٹیلینٹڈ ہے ان کی موووی کا سٹوری کے بارے میں تو جتنی ریال ٹیلینٹڈ کی موووی کی سٹوری یا موووی کی تھی کے بارے میں مجھے پاتا ہے اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اومی تب بچان کی جو وہ آج کی نیپوٹیزم کی جمنے سے پہلے سے شروع کا سلیپریٹی ہیں تو ان کی مووو ایک موووی میں نے دیکھیں اومور آکبر انتھنی جہاں پہ ان کا جو نام تھا وہ انتھنی انتھنی گنجاویس تو ایک گانا مجھے آج بھی پسند دل کو چھتی ہے مائی نیم اس انتھنی گنجاویس میں دنیا میں اکیلا ہوں جل بھی ہے خالی کمرے خالی کوئی بنے گی میری دل ہالی جس کے بھی آپ چاہے جب چاہے چلیے جس کے بھی چاہے جب چلی جائے گلی ایڈی سے گلی گلی نمبر چار سو پیس اسکیوز می پلیس اس بچان شوشان سیند راجپود سیلپریٹی 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 راجپریٹی سیلپریٹی ہے تو کیاپٹین بیراج جو جس کی قیدہ نبھا رہا ہے اکشراکمار تو اکشراکمار کام کرتے ہیں ایسے آرمی کا دیوٹی ہے بڑا پہ لیکن چھٹی میں اور چھٹی میں مومبائی آگئے ہیں تو کسی کو پریبار کے ساتھ واطپی کرنے کے لئے چھٹی ملی ہے اور ان سے دو اور دو سوڈجرز کو چھٹی ملی ہے شادی کرنے کے لئے ان میں سے کیپٹین ویلیانز اور کیپٹین بھیڑات بھی تھے تو کیپٹین ویلیانز کی شادی ہو چکی ہے اس سے پہلے کیپٹین بھیڑات کو ایک لڑکی ملی تھی تو شادی کے لئے دل ہم کو دیکھنے کے رسم میں اس لیرکی کو جب ملی ہے تو کیپٹین بھیڑات صاحبہ کیپٹین بھیڑات کو ایری ٹکٹ لگی کیونکہ ان کی ڈریس اپ جو ہے وہ پہلے جب آنے کا بھارتیوں گاؤں کی بھارت کی گاؤں کی ڈریس اپ تھی صاحبہ کا جس کا پسند نہیں آئے تو ریشتے جوڑنے سے کیپٹین بھیڑات صاحب مارا کر دی ہے کھر دوستو ہیٹ کانسٹیپول دوستو کے ساتھ بات پوچھا رہنے پہ دوران ایک ماچ میں پریزینڈ ہلیے گیوارز کی روپے پریزینڈ ہوئے تھے جہاں پہ بوکسین میں چل رہی تھی وہاں پہ کھا رہے تھے وہاں صاحبہ کو دوسری بار ملا لیکن اس پار صاحبہ ایک آلاق موڈ موڈ میں تھے ایک موڈرن انڈیاں کی ڈریس اپ میں اسے دیکھ کر کیپٹین بھیڑات کو پسند آگیا ہوگا تو ایک بار پسند کہتے ہیں پسند نہیں ہے دوسری بار کہتے ہیں پسند ہے پسند نہیں ہے تھوچھا لگا اس کے لئے تو بیس ہو گئی تھی تو کیپٹین بھیڑات صاحب آگے یادوں میں سپنے میں سپنے میں ہو گئے تھے لیکن آچانک ایک باس میں باسٹ آچانک ایک باس میں سے ہائیجرک 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 باس ہائیجرک ہوئے تھے اس کو چیک کرنے کے دوران پتو چالہ ہائیجرک ہائیجرک آرمی وہاں پر بار باوم بلاسٹ ہو رہا تھا یعنی کی ٹیرر ٹیرر اٹاک تو پولیس نے پکر لیا ہے آفکورس کیپٹین بیرک کی مدد سے لیکن جس دن پکرنے میں کامیاب ہوئے تھے اسی رات میں ٹیرریز بھاگنے کی شروعات میں کامیاب ہوئے تھے لیکن آن میں تو ناکامی ہوگی کیکہ کیپٹین بیرک اسے پکر لیا ہے تو اس کی طرح پاتا چلا کی بھارا مومبائی میں ایک گادہ دار ہے جو کیپٹین بھی تو جو ٹیرریز کو مدد کر رہے تھے تو ہالچا پوچھنے کے بعد پتا چلا کی سہن میں گیارہ بارہ جاگہ میں بوم بلاسٹ کرنے والے تھے تو ایک جاگہ میں بوم بلاسٹ ہوگی اب باقی بچے گیارہ جاگہ میں تو گیارہ جاگہ میں کے بوم بلاس رکھنے کے لیے جس دن کو چُنا گیا تھا اس دن ویلیامز کی شادی تھی تو شادی میں کیپٹین بیرک ایڈل ہے آپ نے ملیٹری میٹ میں کے ساتھ ملے تو کیپٹین بیرک کو گیم کھلنے کا ایک کیپٹین بیرک کو گیم کھلنے کی آدات ہے اسی گیم کے ذریعے بارہ ٹیلز کو کتل کر دیا جس کا چلتے جس کا چلتے بارہ ٹیلریسٹ آگے بارہ ٹیلریسٹ کو ختم کرنے کے دوران ہم پتا چلا کہ یہ سلیپر سیس ہے تو بڑی مشکل سے سلیپر سیس کو ختم کرنے میں کیپٹین بیرک کامیاب ہو گئے تھے یہ ہے اکشای کمار کی مووی سٹوڑی آپ شوشان سندھ راجپوٹ کی مووی سٹوڑی ایک مووی میں نے دیکھ لی ہے اس مووی کا نام تھا ایمیز دھونی ڈا آنٹوڑ سٹوڑی وہاں پہ ایمیل مہیندر سنگھ دھونی کی ہار چال پہ نجل رکھی جاتی مہیندر سنگھ دھونی کی ہر پہلو کو کفر کیا جاتا چاہتا ہے تو مہیندر سنگھ دھونی کیسے پیدا ہوئے کیسے بڑے ہوئے کیسے بڑے ہوئے مہیندر سنگھ دھونی مہیندر سنگھ دھونی سارے کے سارے جو وقت ہے وہ کو کفر کی گئی ہیں بہت آچھی مووی تھی مہیندر سنگھ دھونی لیکن پتہ نہیں اس کا ریچ کیوں نہیں ہے تو اس کی پروشن میں آسلی مہیندر سنگھ دھونی میں آگئے تھے لیکن پتہ نہیں اس کا ریچ کیوں نہیں ہوگئی ہے شاید اس لیے بھارت کی کامیابی کچھ ملکوں کو ناپسند ہو جو ہندی بولنے والے ملکوں تو یہاں پہ تو تو یہاں پہ مووی تو بہت آچھی ہے اب شوشانسین راجپوٹ کی ایک اور مووی ہے شتھ جو مووی 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 اس کو ہمارے سامنے ریپریزن کیا جاتا ہے تو جب جب کی اس کا پیار سچا تھا اور لیڑکی کو سچا پیار سمجھنے میں بہت دیر کر لی تھی لیکن آخر میں سچا پیار سمجھ میں آگئے ہیں اور بچے بڑے اور بچے بچے آکے جد سمسکار ہی بڑے تھے پھر آگلے بات کرتی ہوں تو ایک ڈرائپ موووی کی ڈرائپ موووی پھر آگلے جو بات کریں تو وہاں پہ ڈرائپ موووی کی ہیں میں نے صرف ٹرے گا دیکھی ہیں تو یہاں میں دابی سے کہہ سکتی ہوں شوسان سنگھ راجپوت کے ساتھ بہت بوری بہت بورا ہوا کیونکہ اس کا جو ڈرائیکٹر ہے اس کا جو پریڈیو سار ہے وہ کرن جوہر کے تھے تو کرن جوہر ہے تو سوسان سنگھ راجپوت سار سوسان سنگھ راجپوت سار جو ہے ایک ڈرائپ مووو پی کے لیے اپنا ڈیڈیکیشن دی تھی لیکن پاتا نہیں ان کی ڈیڈیکیشن کب کام آئے گی کب کام نہیں آئے گی اس کا تو پاتا اس کا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا تو تو سب سے باری بارجٹ کے بات کی جاتی ہے لیکن بارجٹ آجانک بات میں آجانک کام ہو گئی تھے اور اور اس موووی کو نیٹ فکس میں ریلیس کی تھی جبکہ یہ سینیما ہال میں اگر ریلیس ہو تو بہت اچھے کسے کام آ سکتے ہیں لیکن ہم آڈینس ہے کہ اس موووی پر اتنا بے بوسول بھارس نکل رہے تھے کہ ہمیں پاتا نہیں تھا اس موووی اتنی اچھی ہو سکتی ہے اور ہماری جو عام انڈیاں کی تینڈینسی کو ریپریزن کچھ عام انڈیاں کی تینڈینسی کو ریپریزن کی جا رہی تھے تو کچھ کچھ پارٹ بی والے پروڈیوسر کی بجے پارٹ بی والے ٹاسک کی بجے سے سوسن سین راسپود کی ڈرائپ موووی بھی فلاپ ہوگی جبکہ بلوگ بسٹر ہونا تھا تو خیر آپ پت کرتے ہیں پر آجائے سنگھ دیوال کی بارے میں آجائے سنگھ دیوال کی موووی کے بارے میں میں بات کروں گی جو آجائے سنگھ موووی تھی میٹکی بیسس ماں تجھے سالام یہاں پہ کشمیر میں جو جوانوں کی سیکری فائز اور کشمیر میں جوار کیسے جیتے رہتے ہیں اور کشمیر میں جو رہنے والے دشمنوں کیسے پاکاتے ہیں اور اس کے اداران کشمی میں رہنے والے لوکال اینیمی یعنی کی کشمیری دشمنوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس مووی کے لیے تیار اس کے لیے مووی تھی تو بلوک باسٹر ہونی تھی پتہ نہیں کیوں آج کے دور پر اس مووی کو کوئی دھیان نہیں دیتا اور جی سینما میں بھی اس مووی کو کوئی دھیان نہیں دیتا اس کے بعد آتے ہیں انڈیانز مووی جو آجائی سینڈ دیول کی ہے تھی تو پولیس کی حیثیت سے ایک ٹیروریس کو پکارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ٹیروریس کو پکارن نے اس ٹیروریس کو چھڑانے میں کتنی پر انٹرنیشنال ریکٹس کام کر رہی ہیں اور ان میں سے انڈیان ریکٹس کیا کیا رولز تھے تو وہ ہمیں ہمیں سامنے ریپریزن کی گئی تھی جو بہت مووی اچھی تھی لیکن ہم آڈینز اس کو بھی ہٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اوکے آپ بات کرتے ہیں نیپوٹیزن کے دورا ٹیلینٹیٹ ایکٹر ڈیچتک روشن نیپوٹیزن میس لیے کہ راکش رازن بھی پر ان کا باپ ہے اور راکش روشن بھی اس کا باپ ہے راکش روشن کے لکش مووی میں بھی یہ ہی دکھا گیا ہے ہم جوان نو بورڈر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں اور بورڈر میں رہنے والے ہند دیشی ٹیلیسٹ یعنی پاکستانی ٹیلیسٹ کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں اور اس کے طور پر ہمیں پاتا چلتا ہے کہ جو بورڈر میں رہنے والے ٹیلیسٹ کا جو بیس ہے وہ کہاں ہے لیکن اس مووی ایبارش میں آگئی ہے جبکہ اس مووی کو ہٹ ہونا چاہیے تھا لیکن ہم ہے کہ اس مووی کو ہم ہٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں مووی تینگو چر بیجیہ سنگ دیول اور آجان دیب گان کی اپ کیا پانائے ہوئی مووی ٹینگو چرلی میں تانیش چوہان ٹینگو چرلی کے بارے میں جو بات ہو ٹینگو چرلی اور مائک آلفا جب آرمی میں رہتے ہیں تو کس انبارمنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں کس دشمن کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں تو اپنی غلطی میں جو آم انڈیاں مائے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک theme بات آئے گئی ہے جو کہ بہت اچھی ہے ہم اس کو بھی ہٹ نہیں کراتے ہم آڈینس بھی اس کو بھی ہٹ نہیں کراتے یہ ہے یہ ہے اس پارٹ کا آٹھ کا اب میں دوسری پارٹ بھی میں جاؤں گی چلیے دیکھتے ہیں باتنی میں کیا ہے اس پارٹ میں ہم بات کریں گے جو نیپو رونگ موووی سٹوری تو سب سے پہلے سالمان خان کی مووووی سٹوری کے بارے میں بات کریں گے سالمان خان کی ایک موووی ہے بجرنگی بھائی جان تو سامان کھن کی ایک مووی تو ہے جس کا نام ہے بجرنگی بھائی جان تو بجرنگی بھائی جان کی مووی کا کانسپ کیا ہے یہ میں آپ کو باتاتی ہوں تو یہاں پہ پڑھتا آؤ اکے بجرنگی بھائی جان پہ بجرنگی بھائی جان پہ بجرنگی میں پیدا ہوئی لیکن پاس سال تک وہ بول نہیں پائی تو ڈکٹر کو دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا نام ہے شاہیدہ شاہیدہ کچھ بول سکے شاہیدہ کچھ باتیں کر سکے کچھ آواز کر سکے اسی امیت پہ شاہیدہ کی امی شاہیدہ کو دلی میں لے کر آئی جو ہندوستان میں ہے ہندوستان میں مانت مانگی مانت مانگنے پر پاک باباس پاکستان میں جا ہی رہی تھی لیکن بیچ میں جو ایک جگہ جو ہندوستان کی اندر ہے وہاں پہ شاہیدہ کھو گئی اور شاہیدہ ایک اور اس کے بعد شاہیدہ ایک پھرک شکتر میں پہنچ گئی ہے جہاں پابند بجرنگی کو ملا تھا ہاں میں بانتا ہوں کہ پابند بجرنگی کا جو کھیدہ نیبھارا تھا وہ تھا سالمن کھان تو سالمن کھان ایک کھیدہ نیبھارا تھا بجرنگی کا کھیر بجرنگی کو جب سائتہ ملا تو بجرنگی اس بچی یعنی کی ساہیدہ کو ساتھ کام کر رہے تھے ساہیدہ کو کھانا کھلا رہے تھے تو بچی کی خوبوں ہونے پہ جو ریپورٹ تج کی گئی ہے تو وہاں پہ پاتا چلتا ہے کہ پولیس ٹیشن موسلم کو پکڑ لیتی ہے جو خوئی خوئی لڑکی میل جاتی ہے اس کو پکڑ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی ہے کیونکہ شاہدہ ماسوم سی دیکھتی ہے تو کیونکہ کیونکہ پابان بجرنگی کو ساہیدہ کا نام پتا نہیں تھا اور ساہیدہ دیکھنے میں خوبصورت لکری تھی اس لئے ساہیدہ کا نام مون نہیں رکھا تو اس کے بعد آگے گیا کہ سٹوری میں جا کے پاتا چلتا ہے کہ بجرنگی چیز سے بارے تک پڑھنے میں بیس سال لگ گئے ہیں تو چھ سال کی عمر میں تو کیسی پری ہو یا پھر تین سال کی عمر تو تین سال کی عمر مت تو کیسی پری ہو تو ٹویل پا جانے میں ان کا عمر جو ہے وہ تو ان کا جو عمر ہے وہ لگ بھگ چھپیس یا تین سال ہوگی آرہ چھ سال ڈویل سے گریجویشن تک دس بار فیل ہوئے تو گریجویشن کی چار سال اور گریجویشن کی چار سال اور گریجویشن میں دو سال یعنی کی چھ سال تو دیس بار فیل ہوئے یعنی کی سولہ سال لگ گئے ہیں تو تو گریجویشن پاس ہوتے وقت اس کی عمر کیا ہوگی اگر باری تک پڑھنے میں تیس سال لگے ہو جاتی ہے تو گریجویشن تک پڑھنے میں تیس سال لگ جاتے ہیں اگر چھپیس سال ہمیں ڈویل پاس کی ہو تو بیالی سال گریجویشن تک پڑھنے میں بیالی سال ہو جاتے ہیں تو کسی بھی صورت میں ہی ساؤد ایشیا کی یہاں میں بانگلہ دش میں یہتی ہوں تو بانگلہ دش میں آپ نکڑی کے لیے اپلائی بھی کرتے ہیں تو آپ کو جادہ سے جادہ 35 سال کی عمر تک نکڑی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نکڑی کے کسی بھی کیمت کو نکڑی کرنے کے لیے اپلائی اپلیکیشن نہیں کر سکتے تو پابان باجرنگی کی جو عمر ہے وہ کسی کی قیمت میں نکڑی کرنے کی حالات میں بیلکل نہیں ہے تو اس کو نہ شاستر گین پاتا ہے نہ ڈیسپلین پاتا ہے پولٹیکل ڈیسپلین پاتا ہے اور نہ ہی اس کو کسٹی آتی ہے تو ایسے میں ایسے میں کون اسے نکڑی دے گا پھر بھی رادی کا کے ہاتھوں میں نکڑی اس کے نکڑی لگ جاتی ہیں تو شاہد وہ بھی کہیں کس کی حیثیت میں کیچر کی حیثیت میں یہاں کیچر کی حیثیت میں کام کرنے کے لیے ہی جانب 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 سے زیادہ پہتیس سال کا عمر لگتی ہے اور بھیانلیس سال کا عمر میں ٹیچر کی نکڑی مل گی ہاں اگر وہاں کے نوکڑی کے نوکڑی کرنے لگ عمر کی شروع بات اگر پہتیس سال کیسی ہو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیا نا کھر دو سال میں رادی کا کے ساتھ اچھی ریلیشن ہوئی تو رادی کا پروپوس کی تھی بجرنگی کو تو بجرنگی پر شات میں لگی ہے کہ اگر تم ایک سال میں کما سکتے ہو تو رادی کا تمہاری ہوئی یا نہیں تو رادی کا کو گھول جاؤ تو لگ گئے نوکڑی کرنے میں تو چالیس سال کے تو چالیس سال کے تو کچھ نہ کچھ تو ایکسپریئنس تو ہوگا مینہ ایکسپریئنس کے کوئی نوکڑی مینہ ایکسپریئنس کی یہ جاوانی میں ہی نوکڑی کرنے کے لیے ایکسپریئنس کی جڑت پڑتی ہے تو یہاں پہ تو گوھرا پہ بھی نوکڑی کرنا شروع گئی ہے تو ایکسپریئنس تو لگتی ہے پھر اس کے باگ پھر اس کے باگ پرہ صاحب یعنی موننی کو پابند گھر میں لے کر آتا ہے تو ایک دن موننی ہو جاتی ہے اس پارٹ میں صاحب کو موننی کہوں گی تو موننی موننی کو ڈھونتے ہوئے پابند بجرانگی کو کیا دیکھنے کو ملائے مونی مسلمانوں کے گھار میں چکن بیرا نکھا رہے ہیں بھجن کر رہے ہیں چکن بھجن کر رہے ہیں تو مونی کو مونی کو ٹھیکن کی رسٹورین میں ریا گیا تھا تو اس کے بعد پاتا چلتا مونی گوڑی کے سرپیت بھرامور ہوگی بات میں لگا شتری ہو سکتی ہیں ماس بھی کھاتے ہیں گوڑی بھی ہوتے ہیں بھائی مونی گوڑی کھاتے ہیں اس لئے شتری ہو مرا جا سکتا تھا آگا اسی گوڑی کے گھر میں کھانے لگے ہیں کسی بھی شتریوں مسلمان کی گھر میں نہیں کھا سکتے یہ ایک ریلیجیس پروٹوکول ہوتے ہیں بیر بھائی تب ہی شک ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان ہو سکتے ہیں موسیقی چکن ریلیجیس پروٹوکول ہمیں بھوجن کرنے کے آگلے دین ہی پتا چلتا ہے کہ مونی ایک مسلمان ہے تو کیونکہ مونی مسجد میں نام آچ پر رہے ہیں موسیقی باجران کی اس کے بعد شسریت ہے کہ اگر پتا چلو تو ہمیں گھر سے بہا دھکل دیں گے پتا چلو تو گھر میں جاگہ بھی نہیں دیں گے یہاں پہ کمونل بات آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مونی ہندو مسلمانوں کو اپنی جارہ میں نہیں رکھ سکتے جبکہ حقیقت بھی ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو نہ اے بیجے عبدالکالام سائنٹیسٹ سائنٹیفک پریزیڈنٹ مانتے اور نہ ہی شارک خان سالمان خان بولیوٹ میں کام کر پاتے تو مونی شارک خان سالمان کان مونی یہاں تاک کی بیق پوس میں سالمان کان کھو دی پاکستانی لوگ بولاتے ہیں کال ہی میں نے پورانے اپیسوٹ دیکھئے بھی پوس کی اور وہاں پہ شہناش گین کو کونٹس کے روپ میں ایکسپ کیا گیا ہے جبکہ شہناش ایک پاکستانی ہے معلوم ہوتی ہے باپس آتے ہیں اپنی ٹاپک پہ تو بجرن کی بھائی جان جس وقت سوچتے ہیں کہ مونی کو کیسے جل سے جل گھر بھیجتے مسلمان اندیان مسلمان کی گھر میں بھیجتے اسی وقت پاتا چلتا ہے مونی ایک پاکستانی ہے کی وہاں پاکستان اور بھارت کی میچ چل رہی تھی اور پاکستان جد کی تھی اور مونی پاکستان کی جد میں اچھل نہیں لگے تو مونی کو اچت کے ساتھ پاکستانی ایم بھیج دیا گیا جب کی سب سے پہلے مونی کو رو کس ٹوری میں بھیج دینا چاہیے تھا کیونکہ پاتا نہیں مونی آبھی تک بھارت کے کیا کیا سیکریٹ پاکستان کو بھیج لگے ہیں سی بیل سیکریٹ آج آج بھارت کے سی بیر سیکریٹ چانہ کے چانہ جیسے ڈیپلوپینتل کانٹری کے ہاتھوں میں سوڑکشیت نہیں ہے تو چانہ بھارت کی اکنومی کو چانہ بی ہیپنڈیٹ کرنے کے لیے چانہ کا کافی ہاتھ تک کامیاب ہو چکے ہیں کچھ کچھ اچھے کانٹین بنا سکو اور کچھ آج کانٹین کو آپ کے سامنے روست کرنے کے لائک پیش کر سکو تو کچھ یہاں پی اچھے کانٹین کیا ہو کیا بھارت کی سیبیل سکرس چانہ چیسے ٹیپلومنٹ کے ہاتھ میں شروع سکتنی ہے تو پاکستان کا ایسے ہی انٹیشن ہوتا ہی ہے کی کی بھارت دنیا کے ورلد میٹا نا جائے اور وہاں پہ پاکستان راچ کائن کیا جائے تو پاکستان تو اس پاکستان نیو کے ہاتھ میں کیسے شروع سیتھ ہوتے تو اس کا ڈال ہونا چاہیے تا کی مون نہیں پتا نہیں کیا کیا سکرس پاکستان میں بھیجنے لگیں گے جائے جا تاکی پاکستان بھارت پہ ایکونیمی کلی کر سکتے سکے تو ملیٹری آئی تک کر بھی پاکستان نے کبھی کامیاب نہیں ہو پائے تو پا یہ بھارت 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 چرکی بھارت ایک اچھی ملک ہے وہاں ریٹ لائٹ ایڈیا ہونا تو کافی آجیب لگتے ہیں تو یہ بھارت کی ہرامنڈی میں تو ایسے یہ بات اگر دنیا کو مالن پر گئی تو پاٹھان بھائی کو کہہ دیں گے تم تو کہتے ہو کہ پاکستان کی ہرامنڈی پاکستان کی ہرامنڈی دیکھ بھارت میں بھی ہرامنڈی ہے تو یہ یہ بھارت کو اچھا نہیں لگتا لگے گا یہ بھارت کے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ بھارت کی ہرامنڈی کو بھی پریزن کیا جاتا ہے جبکہ بھارت میں ہرامنڈی ہے ہی نہیں آگے چل کے میں باتاتی ہو پاکستان میں جا کر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ بھارت کی جاسو سے یہ بھارت کی جاسو سے تو تو آخر میں مونی یعنی کی ساہیدہ اپنے گھر جائے گئے گئے گھر میں پہنچ گئے اور بھارت اور ہرامنڈی پاکستان میں بھجڑنگی پکڑا گیا تو اب میں شاہیدہ کو مونی نہیں شاہیدہ ہی کو ہوں گی تو اس وقت اسی دوران یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ہسپیٹل کنٹری ہے یعنی کہ پاکستان آن اپنے پارسی ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کو میہمان نوازی بہت اچھے سے کرتے ہیں اور پاکستان ایک دوسرے پارسی ملکوں کو پیار کرتے ہے جبکہ ساج بہت اس کا سچائی اس ڈھیم کی بلکل اُلٹ ہے تو پاکستان یہاں پہ میلیٹر تک پہنچ چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد پابون کا ساتھ سب کا پتہ چل جاتا ہے لیکن پاکستانی حکومت ابھی بھی یاگن کہتے ہیں کہ پابون بھجرنگی ایک انڈیاں جاسوس ہے تو پابون بھجرنگی کو پاکستانیاں آپ نے بھارت پہ بھجرنگی کو بھیجنے کی بندبست کرتے ہیں تو جائے رہتے ہیں وہاں پر شاہی جائے جائے سری رام کہہ کر آخری بار بھارت کے ساتھ گلے مل گئے ہیں ہوتے ہیں تو بھارت کے وہ کو تو میں یہاں پھر بھی کہہ کہہ رہی ہو کہ جب پاکستانی لوگ بھارت کو بھارتیوں لوگوں کو بھارتیوں جاسوس کہہ سکتے ہیں تو پاکستان سے آئے ہوئے لوگ جو بھارت میں آئے ہیں اس کو پاکستانی جاسوس کیوں نہیں کہہ سکتے ہم تو ہم تو یہ ان کی باتیں ہیں یہ تھی بھجرنگ بھائی جان کی سٹوری جو ہمیں بہت بائیات لگی ہے آگلا جو سٹوری ہے وہ ٹائگر سیکوینس کی تو پہلا مووی ہے ایک تھا ٹائگر اور دوسرا مووی ہے ٹائگر جندا ہے ڈانو مووی میں آئے رو ایجنٹ ہے ٹائگر جو جس کا کردہ نبھا رہا ہے سالمن خان اور پہلی مووی میں اس کی سکو تو اس کا کارفن بنی ہے جایا اور دوسری مووی میں وہ ہی جایا وائی ف بنی ہے بی بی بنی ہے اور میں کہہ دوں کہ جایا رکی نام کی کریکٹر کے کردہ نبھان رہے ہیں آہ آہ چاہ جائے گا کہ کدھا نمائنے والے ہو رہے ہیں کیٹرینا ٹائی جو ہر لڑکا کا قراش ہے اور لیزبین کے بھی یہاں پہ یہ سین دیکھا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ دستی کرنے کے لیے انٹریسٹ ہے اور دوسری سیکوینس میں یہ دکھا جاتا ہے کہ بھارت کو ایک اسنگمنٹ ملتا ہے ہراک میں رہنے والے آتنگبادیوں کے خلاف جنگ لڑنے میں تو ٹائگار اپنی طریقے میں بھارتیوں لوگوں کو ریلیپ کرنے میں پہت جاتے ہیں تو وہاں کیا پاتا چلا وہاں پہ کیا بتا جاتا ہے وہاں پہ یہ بتا جاتا ہے کہ پاکستان آتنبادیوں کو خلاف جنگ لڑتے ہیں اور آتنبادیوں کی خلاف جنگ لڑنے میں بھارت کو مدد کر سکتے ہیں اور سارے کے سارے آتنبادیوں کا فانڈنگ جو ہے وہ امریکہ کرتے ہیں تو آتنبادی خدم ہو جائے تو امریکہ امریکہ کا دھندہ ہی بند ہو جائے گا جو اصلیت کی بلکل اُلٹ ہے تو اصلیت اصلیت کی بلکل اُلٹ اس لیے ہے کہ حقیقت میں جو ہوتے ہیں پاکستان ہمارے خلاف جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں تو دیکھتی ہوں ہاں پاکستان ہمارے خلاف جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں تو پاکستان ہم پاکستان کو کوئی بھی ترک کی پسند ملک پسند نہیں ہے پسند کریں یا نہ کریں اس کا اعلق بات ہے لیکن چائنا کو بھی پسند نہیں ہے بھر سے کم بھات کو میٹھانے کے بعد آگلا ٹائگر تو چائنا ہی ہے وہ چائنا بھی چانتے ہیں یہاں تک کی دون ہے اور جب آگا ٹائگر کی بات کریں تو ٹیروریزم دونیا کے سب سے بارے ٹیروریسٹ اسام آبین لادن سن دوہجا دس تک سن دوہجا دس تک سن دوہجا دس تک سن دوہجا دس تک ہی پاکستان بھار پاکستان میں اسام آبین لادن رہتے ہیں وہ ہی سے ہی آلکایتا کو اپریٹ کرتے ہیں تاکہ دنیا بھار میں آتنگ باد کو فیلا سکے تو تاجب کی بات تو یہ ہے کہ آلکایتا دونیا کے سب سے بارے آتنگ بادی قوم آلکایتا کا جو لیڈا ہے اسام آبین لادن وہ کہاں پہ رات وہ پاکستان میں تو رہے تو رہے تو کہاں پہ راتے ہیں بہری ہستیوں کی گھر میں رہتے ہیں محفوس ہی بڑی ہستیوں میں گھر میں تو محفوس تو کہا بن محفوس ہے anh میلیٹر کی گھر میں میلیٹر کی گھر میں محفوس ہے تو کہا بھر میمھوس ہے پاکستانی میلیٹری کی اچھی رینکنگ کے آفیسر کی گھر میں بھوجود ہیں تو اچھے رنگی کے اچھے رینکنگ پاکستانی جنرل کی فارم ہاؤس میں محفوس ہے جب پاکستان کی جنرل کی فارم ہاؤس میں جب پاکستان کی جنرل کی فارم ہاؤس میں جیسے آتربادی محفوس رہ سکتے ہیں تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ پاکستان آتربادیوں کے خلاف ہمیشہ کھانے رہتے ہیں یہ تو تھی سالمان خان کی مووی کے باتیں آپ میں بات کروں گی آپ میں بات کروں گی سائب آلی کھانا کی مووی میں جو میلیٹری بیس ہے سائب آلی کھانا کی مووی میں یہ تو کم سے کم یہ تو پاتا چلا کہ پاکستان ایک ہوسٹل کانٹری ہے اور انڈیا یعنی میری ہندوستان ایک فرینڈلی کانٹری ہے ایک میہون ملک ہے لیکن وہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ پاکستان کی کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور شاڑک کھان کی ایک مووی یہ تھی جو میہونہ کی مووی تو وہاں پہ شاڑک کھان کی مووی میہونہ پہ بھی پاکستان شاڑک کھان کی مووی جو ہے میہونہ میہونہ مووی میں بھی یہ ہی دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان بھارت کے پروجیکٹ میلاب میں سو کو سمرتن کرتے ہیں جہاں ایک جہاں جہاں پاکستان جہاں پاکستان بھارت میں جا کے پاکستانی آرم لوگ پاکستانی آرم ملیٹری بھارتی انڈین قیدی کو بھارت میں پہنچا سکے اور انڈیا بھی انڈین آرمی پاکستانی قیدی کو پاکستان میں پہنچا سکے صحیح سلامت پہنچا سکے یہاں پہ بھی یہ ایک بات تو ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک میجور ہے پاکستانیوں کو گولی مارنے پر ہی اسے کوٹ ماشال کر کے ڈیس میس کر دیے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ بات یہ بات بھی جکر ہوتا ہے جو پاکستان سے آئے بھارت میں پاکستان سے بھارت پاکستان سے بھارت میں آیا ہے پاکستانی لوگ جو جاسوس نہیں ہوگیا اس کا کیا گھرنٹی ہے آج کار پاکستانی ہندو کو کبھی بھارت کیا کیا جا سکتا اور یہ تو پاکستانی مسلمانوں کو تو جاسوس اس کو تو ہم جاسوس کیا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو جاسوس ہی کہیں گے اور جاسوس نہیں تو اور کیا کہیں گے ہمیں باتا ہوتا جانا تو ڈیرون اٹک ٹینٹی سکس ایلیوین مووی جو ہے وہ ٹریلر میں بہت بڑی لگی تھی لیکن جب پوری مووی دیکھا جائے تو بہت اچھی وہ بھی تھی تو مومبائی 26 مومبائی حاملہ کے بارے کو جو ٹیررر اٹک ہوئے تھے مومبائی میں جو ٹیررر اٹک ہوئے تھے اس کے ساتھ پولیس کیسے ڈیل کر رہی ہے کیسے اپریشیٹیبل ڈیل کر رہی ہے یہ یہ دکھائے گئی تھی لیکن اس موووی کا جو ہیرو تھا وہ نانا پڑھگر تھا اور اس مووووی میں کوئی بھی سٹار کیت نہیں تھے اس لئے اس مووووی کو ہیٹ نہیں کیا کی گئے ہاں ہاں پھین میں بات کرنگی کرن جوہر کو تو کرن جوہر کی موووی کرن جوہر کی موووی کرن جوہر ہیٹ پہ انٹرسٹیٹ ہے کیونکہ شوشن سن راجپود ایک باہر سے آئے ہوئے ہوئے ہیں اور ہر فیلم میں اپنا ڈیڈیکیشن بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو اسی لئے اسی لئے اپنی ملچے کے بجے سے ہی سالمان کرن جوہر اس کے ساتھ بڑا باتتب کی ہے اور سالمان کے ساتھ کہنے پر شوشن سن راجپود کی ساتھ موووی کو کڑ دی گئی ہیں ساتھ موووی ساتھ مووو ساتھ موووی سے جو ڈیل ہوئی تھی ڈیل کو کیا گیا تھا جس کے ساتھ موووی پہ ان ساتھ موووی پہ سوسان سن راجپود کام نہیں کر پائے تھے تو سوسان سین راجپود کے ساتھ ایسا بورا باتتب سالمان خان نے کی صرف سالمان خان ہی نہیں شارک خان بھی کی آمیر خان اور آمیر خان بھی کی اور ساہ پڑی لکان سوسان کی ایک آمیر خان تو وہاں پہ تھیم بھی آمیر خان اینڈیاں کریکٹ ٹیم کو وہاں پہ یہ دکھا جاتا ہے کی اینڈیاں کریکٹ ٹیم جیتی ہے ایک لیرکی کی موجود ہی کے باجے سے لیرکی جب میچ میں موجود ہوتی ہے انڈیاں کریکٹ ٹیم جیت چاہتے ہیں لیکن جب موجود نہ ہو انڈیاں کریکٹ ٹیم ہاتھ چاہتے ہیں یہاں تک کہ وارل سن دوازہ گیا کے وارل کپ میں جو چیمپئن بنے تھے انڈیا وہاں وہاں اس کے جنمی در بھی اس لڑکی ہے کیونکہ اس لڑکی کی موجودی کے بجے سے بھارت جیتا ہے تو ہم تو پاگر ہیں جو ہم تو پاگل ہیں کہ مجھو ہم انڈیاں کریکٹ ٹیم کو محنت کو محنت بولتے ہیں تو پاگل لیکن اگر یہ ہی پاگل بندی ہے تو پاگل بند نہیں صحیح لیکن یہاں پہ سوپ کلیا ہے کہ انڈیاں انڈیاں کریکٹ ٹیم کا جو محنت ہوتے ہیں اس کا مجھا اڑایا جاتا ہے یہ سنام کابور کی بارے میں میں بات کروں گی چلیں دیکھتے ہیں محنت 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 کے نام پہ لکھ سکتی تھی تو دیکھو سیڈیاں میں ہمیں کئی سارے موجود سیڈیاں ہوتے ہیں جو جو ہمیں غلط محنت 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 کریں تو اس سیڈیاں میں سے ملکو سیڈیاں جو سپر ہیرو بیسس ہے تو ان میں سے ہمیں جو سپر ہیرو ملے ہیں جو بچوں کی جو انڈیاں پسند دیدی انڈیاں سپر ہیرو جو ہوتے ہیں تو پہلا سپر ہیرو ہے شکتیمان آریامان کیپٹین وروم ہاتیم ہیرو آجیوبا فلائنگ جڑ جیسے مووویز تو ہوتے ہیں سپر سیرو ہوتے ہیں ہمارے انڈیا میں تو انڈیاں انڈیاں میں سپر ہیرو اس کے بارے آگر بات کی جائے تو یہ بہت گلت سپر ہیرو کا جو کنسپ ہے یہ بہت غلط ہے کیونکہ امریکہ چانہ اور چاپان کی جو سپر ہیرو کا جو کنسپ ہے اس کنسپ میں یہ باتایا جاتا ہے کہ تم اپنے پروپلیم کے بارے میں خود ریسرس کرو اور پھر خود تم اس پروپلیم کے بارے اس پروپلیم کو سلو کرو جیسے سپر مین کے دوران جو ہوتے ہیں تو کنسپ یہ ہے کہ چھٹکے میں اگر کسی ایڈیا پر پروپلیم ہو تو سپر مین اس ایڈیا میں تران جا سکتے ہیں اور اس ایڈیا میں پروپلیم کو ریسرس کر سکتے ہیں اور اس پروپلیم کو تران جا سکتے ہیں اور وہ پروپلیم اینی می اے پروپلیم یعنی سپکی فرم اینی می اے پروپلیم بھی ہوتے ہیں زیادہ تر تو چھٹکے میں پروپلیم کے پروپلیم پہنچنے کا جو کنسپ ہے اسے دیکھا جائے تو اوڑ کر کنسپ جا سکتے ہیں اس لئے سپر مین کا کنسپ راکا ہے آہ بیڈمن کا کنسپ یہ ہے کہ چمکدر کی طرح اوڑ کر چل سکے اور وہاں پہ وہ پہلے پروپلیم کے بارے میں خود ریسرس کرتے ہیں اور اس کا سلوشن کے بارے میں خود ریسرس کرتے ہیں پھر پروپلیم کو سلف کرتے ہیں اور سپائیڈر مین کی کنسپ تو ان کی سپائیڈر جیسی طاقت ہے اور آئرون مین لوہر جیسے ہیں اور ہالک اس پروپلیم کو ہالک کی خاصیت یہ ہے کہ پروپلیم کو توراں سن سکتا ہے یہ تو یہاں پہ تو سپر مینس کی پر امریکہ کی سپر ہیروز اور چینہ جاپا اور جاپاں کی تائپ کا جو سپر ہیرو ہے وہ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں اور وہ ہے پاور رینجرز پاور رینجرز تو پاور رینجرز کے اپنی سائنٹیفک لیبریٹوری ہوتے ہیں اور اسی سائنٹیفک لیبریٹوری میں پاور رینجرز خود پروپلیم کو ریسرس کرتے ہیں اور پروپلیم کی سنولوشن خود جو ڈھومتے ہیں اور خود ہی سالپ کرتے ہیں لیکن بھارت بھارت کے حالانکہ امریکہ کے سپر ہیرو اعلق اعلق یونیبرس کی ہو لیکن انڈیا کے سپر ہیروز جو ہیں ان کا جو کنسیب ہے وہ یہ ہے کہ بھگوان ہمارے لئے قرآن چنا ہے ہمارے لئے بائبل چنا ہے ہمارے لئے بھگوات گیتا چنا ہے دنیا کے سارے سلوشن بائبل میں ملیں گے اور بھگوات گیتا میں ملیں گے تو انڈیا سپر ہیروز کیا کرتے ہیں پہلے پروبلم کو فیس کرتے ہیں پروبلم کے بارے میں خود ریسرس کرنے کے باجائے ان سپر ہیروز کوران ڈھونتے ہیں بائبل ڈھوندے ہیں اور بھگوات گیتا کی آیات ڈھوندے ہیں تاکہ اس پروبلم کو سل کر سکے تو اور اور سلوشن ڈھوندے بات آئی تو بائبل بھگوات گیتا ہی سہارا ہوتا ہے ایک لوتہ سہارا ہوتا ہے اور اس کے بعد پروبلم کو سل کرتے ہیں تو انڈیا سپر ہیرو کی کنسپ آگا کنسپ کی پروبلم کو کھوٹ سب کو بچے بچے کو آگا دیکھیں گے تو بارے ہو کر اپنا پروبلم جب فیس کریں گے تو پہلے قرآن ڈھونیں گے پھر بائبل دھونیں گے پھر تورا دھونیں گے پھر بھگوات گیتا گیتا کا آیات تلاش کریں گے تو بھگوات گیتا کا آیات تلاش کرنا چاہے تو کر سکتے تھے تو بھگوات لیکن یہاں پہ بیسک کونسپ ہے ہم پروبلم کو کیسے فیس کرتے ہیں اور ہم پروبلم کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں تو یہاں پہ ریلیجن نہیں گھوسانا چاہیے میرے مانا ہے کہ ریلیجن سے وہ ہی چیز ہے جس کے ذریعے ہم خود سے خود کے سامنے اپنا مرضی پیش کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنا پروبلم کا ریسرس ہمیں خود کرنا ہوگا ہاں ہاں لیکن انڈیاں سپر ہیرو کے نام کونسپ کے نام پہ جو چل رہا ہے وہ ہماری انڈیاں ڈیپلوکمنٹ ایکونومیکل ڈیپلوکمنٹ کے لیے کئی جی کئی تک ٹھیک نہیں ہے ڈیپلوکمنٹ یہ تو بات ہوگی ہے کونیٹے کپور کے کئی سیریال ہم نے دیکھے ہیں وہ ہمیں جاتا تھا اچھے نہیں لگتے ان سیریالوں میں سے جانتا کانسپ یہ ہے کہ ایک شوہر کی کتنی بیبیاں ہو سکتی ہیں ایک بیبیاں کی کتنی ایک بیبی کی کتنی شوہر ہو سکتی ہیں کتنی ساسوماں ایک گھر میں کتنی ساسوماں ہو سکتے ہیں کتنی ساسوماں کتنی ساسوماں کتنی ساسوماں کتنی ساسوماں بوڑے ہیں یہ ہی کنسپ رہا جاتے ہیں یونی دیکھا پو ایک سیریال بانائی تھی جس کا نام ہے 24 24 24 اس سیریال میں آرمیوں کے اس ویب سیریال میں تو دیکھا جاتا ہے کہ آرمی کے آرمی کے یونیو فارم کو آرمی آفیسر کی بی بی جریل کر رہے ہیں آرمی آفیسر کی بی بی آرمی یونیو فارم کی توہین کر رہے ہیں اپنی سیکسول آرمی پارپوس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد اس یونیفرن کو بی بی خوتی فارتے ہیں تو تو اس سیریز دیکھتے ہیں کئی انڈیا انڈیا آرمی کی خون کھول اٹھا ہے اور کئی انڈیا آرمی آفیسر کی آرمی آفیسر گسے میں آگئے ہیں تو تو ان کے خلاف اے ف آئی آر پہ اے ف آئی آر اے ف آئی آر ہوتے رہتے ہیں تو اس سے بسنے کے لیے یونیٹی کا پور آآ فکس ٹریک لگاتے ہیں تو آآ اور اس ٹیٹمنٹ یہ دیتے ہیں ٹونٹی فور ٹونٹی وار ٹونٹی وار ٹونٹی وار سی آل کے انہیں انہی سیلیٹس کے لیے میں مافی ماننے کے باہر میں سوچ رہی تھی لیکن آپ مافی نہیں مانوں گی تو یہاں پہ چلتے ہیں تو آرمی آفیسر آرمی کی اونیفرم کے توہین کرے ہیں یہ بات یہ دیکھتے کھول رہو ہوتا ہے تو آمی 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 پڑی تو چلتا ہے لیکن آمی 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 ایسر کی في کی کروچی کرکٹر کھاب کرنے کے ہو جkem و retrouve میں میکرم منق blowsіти نہیں ہوگا پراک ، یہاں پہ بات انڈین سیریلز سرپ انڈین لوگ ہی نہیں دیکھتے بلکہ کچھ انڈین سیریلز ایسے بھی ہیں جن کی زیادہ آرڈینس بانجھا در سے بھی ہیں پاکستان سے بھی ہیں افغانستان سے بھی ہیں اور نیپال بھوٹان سے بھی ہیں کچھ سیریلز تامل ہونے کے بجے سے سیلوں کا آر سے بھی آرڈینس ملتے ہیں تو سیلوں کا سے آرڈینس ملنے کے باجے سے تو سیریلز سیلوں کا سے بھی آرڈینس مل جاتے ہیں تو سریلوں کا آر سے میں آپ کو بہتانا چاہتی ہوں کہ بانگلہ دیش میں ایسے ایک آرمی آفیسر کی بی بی ہے جو بانگلہ دیش کی ڈیپلوپمنٹ کو ہی پسند نہیں کرتے بانگلہ دیش نے ایک پولیٹیکل پارٹیوں کی لیٹر ہے جو چیئے پرسن ہے بانگلہ دیش میں بانگلہ دیش نیشنلیسٹ پارٹی جیسے پولیٹیکل پارٹی کی چیئے پرسن ہونے کے ساتھ ساتھ ملیٹری آفیسر کی بھی بی بی ہے ایک ملیٹری آفیسر کی بی بی ہے آہ سونیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر سونیا پرائیم مینسٹر آخری بار پرائیم مینسٹر بنے سن دو جس سو دو سے سن دو جس چھے تک اس بار بانگلہ دیش کی کوئی ترقی ہی نہیں ہو رہی تھی اور بانگلہ دیش پاس دفعہ ورل چیمپیون بنے ہیں کرپشن پروموٹ کرنے میں تو بانگلہ دیش کی حالت اتنی خواب بن گئی تھی تو ضروری نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آنمی آبیسر کی بھی بھی سوٹی سابیتری ہو لیکن آنمی آنمی آنم آپ لوگ صرف انڈیان آرمی آنمی آنمی آبیسر کی بات کریں لیکن یونیٹی کابور کی 24 24 24 اور اینڈیان لوگ نہیں دیکھتے ہیں ساتھ میں ساتھ بانگلہ دیش کی اور پاکستان کی بھی آڈیانس ہیں اور میں پہنے بھی بادہ چکی ہوں اور پاکستان کی ملیٹری کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں پاکستان کے آرمی جنرل کے فارم ہاؤس میں ہی دنیا کی سب سے بڑے آتنباد رہتے تھے اور بانگلہ دیش کی آرمی اوپی سر کی بی بی کے جب پرائیم مینیسٹر بڑے تھے تو اس وقت تو بانگلہ دیش کی حالت بہت ناجک سے چل رہی ہے اور کئی ہندو کو بینہ باجہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے جبکہ ان ہندو کی کوئی گلتی نہیں تھی تو پلیز یونی کی کپور کے بارے میں میں ایسے باتیں کہہ رہی تھی کہہ چکی ہوں تو اس پارڈ کے لیے پلیز ہمیں گارے مات دینا میں انڈیا آرمی آفیسر کی بی بی کو بھی ریسپیکٹ کرتی ہوں اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ انڈیا آرمی آفیسر کی بی بی گھینوں نے حرکت نہیں کر سکتے لیکن آرمی آرمی آہاے جو آرمی آبیسر کی جو بی بیا ہے وہ تو ان کی وہ کتنی بڑی سوٹی سا پیتری ہے اس کے بارے میں ہم میں تھوڑا شک ہوتا ہے بس اتنے ہی کہنا ہے کھر ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے اور شیار کیجئے پسند آئے ڈیز لائک بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈیز لائک کرنے کے ساتھ کامنٹ کیر کر سکتے ہیں اور شیار بھی کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ سکے میری ویڈیو پہنچ سکے چینل پہ آئے ہیں سیبسکرپ کر سکتے ہیں نہیں کرنا ہے تو آپ کی مجی میری ویڈیو کی چینل میری جو ویڈیو ہے میری جو چینل ہے وہاں پہ ہر طرح کی بالکل پہ لائک کر سکتے ہیں جہاں بھی عالق ویڈیو میں ٹاپک کے بارے میں پلی لیسٹ بنایا ہے آگلا ٹاپک 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 ٹاک 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 ٹاکر کی میں ویسے ٹا ٹاک ٹا ٹاکر کی بہت ریشٹریکٹ کرتی ہوں لیکن کچھ بات میں مجھے بہت عجب لگی اس کے بعد میں میں بات کرنا آگلی ویڈیو میں بات کرنا چاہتی ہو تب تک کے لیے میں آنام کرتی ہو اسلام علیکم اور ہاں یہ ویڈیو چھاپیس یہ ویڈیو جن چھاپیس میں ہوگی اپلوٹ ہوگی اوکی چھاپیس میں ہوگی اسلام علیکم